بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹرک کلاس نیو فیزکس کے حوالے سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم انشاءاللہ یونٹس سیونٹین انٹروڈکٹری الیکٹرونکس کے نیو ٹاپک سیونٹین پوائنٹ نائم کیتھوڈری آسکلوسکوپ کو ڈسکس کریں گے سی آر او کہلاتا ہے یہ ٹھیک ہے تو کیتھوڈری آسکلوسکوپ جو ہے بسیکلی ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو کہ ڈسپلی کرتا ہے ہمیں مگنیٹوٹ الیکٹرک کرنٹس کا یا پوٹینشل کا جہاں اس کی ضرورت پڑے ٹھیک ہے الیکٹرون بیم کو اس میں استعمال کیا جاتا ہے اس کام کے لیے ٹھیک ہے الیکٹرون گن کیتھوڈری کی مدد سے اس میں استعمال ہوتی ہے جس کے ہم ذریعے ہم مختلف فریقنسیز کو معلوم کرتے ہیں مختلف ویو فارمز کو معلوم کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں مگنیٹوٹ معلوم ہوتا ہے کرنٹس اور پوٹینشلز کا ٹھیک ہے مختلف والٹیجیز مختلف کرنٹس مختلف فریقنسیز اور مختلف ویو لیند مختلف ویو فارمز جو ہے وہ اس کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے بیسیکلی اس کا یہاں ایک جو ہے اوورویو بھی دیا ہے بیسیکلی اس کا جو جو کنسسٹ ہے سٹرکچر ہے وہ جو ہوتا ہے تین چیزوں پر جو ہے وہ مشتملی لیتا ہے ایک تو پیچھے اس کے الیکٹران گن موجود ہوتی ہے جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد کچھ پلیٹس ہوتے ہیں جن کو ہوریزونٹل یا ورٹیکل پلیٹس یا اس کے علاوہ ایکس پلیٹس یا وائی پلیٹس بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک فلورسنٹ سکرین موجود ہوتی ہے جس پر جو الیکٹران بیم کو جو ہے روشن کر کے دکھاتی ہے فوس فورس کا میٹیریل اس کے اندر یوز ہوتا ہے جس کی مدد سے الیکٹران کی بیم جو ہے وہ اس کا سپاٹ جو ہے وہ برائٹ نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو جہاں تک الیکٹران گن کا تعلق ہے اس میں تو ہم اس کے سٹرکچر کا بہت اچھی طرح پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیتھوڈ ری استعمال ہو رہا ہوتا ہے ہیٹنگ فائلیمنٹ استعمال ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے الیکٹران جو ہے وہ موو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور نکل جاتے ہیں یہاں کیتھوڈ کی جو کہنا چاہیے کی جو میٹل ہوتا ہے جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس سے ٹھیک ہے آگے اس کے تھوڑا سا جہاں اینوڈ ہے اس سے پہلے ایک میٹیریل استعمال ہوا ہوتا ہے جو کہ نیگیٹیو لی چارج جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو بیسیکلی یہاں الیکٹرانز کی جو اماؤنٹ ہے میگنیٹیوٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب ہم اس میں نیگیٹیو چارج نیگیٹیو پوٹنشل جو ہے وہ بڑھاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے نکلنے والے الیکٹران جو ہیں وہ اس کی وجہ سے واپس ریپیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جتنا جتنا ہم کم کرتے جاتے ہیں ریپیلیشن ان کی اتنی کم ہوتی جاتے ہیں اتنے زیادہ الیکٹران یہاں بیچ میں سب پاس ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے آگے انوڈرے جیسا کہ الیکٹران گن میں یوز ہوتی ہے موجود ہوتی جس پر پوزیٹیو پوٹنشل ہوتا ہے اور وہ الیکٹران کی بیم کو کھینچتی ہے اٹریک کرتے جس کے وجہ سے اس کی سپیڈ جو ہے مزید آگے بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہاں تک جو ہے وہ الیکٹران گن کا ہی سٹرکچر ہے لیکن یہاں بیچ میں ایک ایسی پلیٹ یوز ہوتی ہے جو نیگٹیو چارج ہوتی ہے اور جس کے نیگٹیو پوٹنشل کو بڑھا کر یا کم کر کے ہم الیکٹرانز کی موومنٹ کو الیکٹرانز کے مینٹیوٹ کو ان کے اماؤنٹ کو آگے بڑھانے کو کنٹرول کر سکتے ہیں جتنے زیادہ ہمیں سپارٹ چاہیے ہوتا ہے اتنا ہم یہاں پر نیگٹیو جو پوٹنشل ہے وہ اس پلیٹ پر کم کر دیتے ہیں اور جتنا ہمیں یہاں کم سپارٹ چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کم سے کم الیکٹرانز پاس ہوں تو ہم یہاں پر اس کی پوٹنشل کو جو نیگٹیو کو بڑھا دیتے ہیں جب الیکٹرانز یہاں سے نکلتے ہیں آگے موجود اینوڈ ریز جو ہیں ان کو اٹریک کر کے ان کی ایکسلوریشن مزید بڑھاتی ہوں اور اس کی سپیڈ مڑا کر بیم کو جو ہے الیکٹرانز کو جو آگے تیزے سے نکالنے پر نکلنے پر مجبور کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے آگے وائی پلیٹس ہیں یا ایکس پلیٹس ہیں ان کو ہوریزنٹل یا ورٹیکل پلیٹس بھی کہتے ہیں جن کی مدد سے ان کی موومنٹ کو مزید ڈیفلیکٹ ہونے سے بچایا جاتا ہے اور آگے سیدھے سے سیدھا جتنا ممکن ہو سکے پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی جتنی ڈیفلیکشن ہے اس کو ممکنہ ڈیفلیکشن کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے برائٹ سے برائٹ سپاٹ ایک ہی جگہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی اس کا سٹرکچر ہے جہاں ایک الیکٹران گن یوز ہو رہی ہے کچھ پلیٹس یوز ہو رہی ہیں اور ایک فلوریسنٹ سکرین جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے جس کی مدد سے ہم الیکٹران بیم کو حاصل کر رہے ہیں اور اس کی حدث سے جو ہے ہم آگے جو ہے مزید فریقنسیز وغیرہ کو مختلف طریقوں سے ویولنٹ وغیرہ کو اسی طرح کرنڈ یا والٹیج کے مگنیٹویڈ کو جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری بک ہمارے اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے چھے جی اکیتھوڑریس جنرلی ریفرر ٹو ایز اسکلوسکوپ اسکا عام طور پر اسکلوسکوپ کا جاتا اسکن ڈسپلی این آسو میری مینیک الیکٹریکل کانٹیٹیز لائک ایسی ڈی سی والٹیجیز بہت ساری کانٹیٹیز کو جو ہے وہ یہ میجر کر سکتی ہے ایسی ڈی سی والٹیجیز کو فریقنسیز کو ٹھیک ہے یہ کاتھوڑریس کو اسکلوسکوپ اس لیے کہلاتی ہے کہ یہ ٹریس کر لیتی ہے ویف فارم کو ویدہ بیم اف الیکٹرانز آہ کال کیتھوڑریس ٹھیک ہے اس کی بیم جو ہے وہ کیتھوڑریس کہلاتی ہے جس سے یہ مختلف ویف فارمز کو جو ہے وہ ٹریس کر لیتی ہے ایٹیز یوز تو ایبزر بڑھ والٹیج ویف فارمز آہ ٹرانس فارمہ ایک ٹرانس فارمر کے اندر والٹیج ویف فارمز کو جو ہے وہ بھی ایبزر بڑھ کر لیتی ہے وہ بہت سا مختلف کام ہے اسکے جا آگے آئیں گے بھی یہ بیسیکلی اس کا مین فنکشن ہوتا ہے اس میں ایک فنکشن ایسا جو کہ مین فنکشن میں سے سمجھے جاتا ہے ایک کیتھوڑیس کلسکوپ اس یوز تو دسپلی ٹریس شوئنگ ہاو آہ والٹیج ویری ویریز ویریز ویٹایم ٹائم ٹھیک ہے یعنی والٹیج کا جو ویرییشن ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتانے کی طاقت رکھتی ہے ایک مائکرو فون ہے وہ ویرینگ والٹیج کو جو ہے پروڈیوز کرتا ہے جب وہ مختلف ساونڈ ویوز کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ہم بتانے کا مقصد یہ کہ اس کے اندر بھی ہم ایسی طرح ایک لیکٹران بیم کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے اس کے کچھ بیسک پرنسپل بتانے چاہے اس کی یہ تصویر بھی دیا یہ پورا کہنا چاہیے کہ نقشہ ہے جس کے اوپر آپ کی مین فنکشنز موجود ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے الیکٹران بیمز جو ہے اس کی فارمیشن کو ادھر دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کی جو ویجولز ہیں اس کو یہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے یا ہوریزونٹل یا ہوریزونٹل یا ورٹیکل ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی اب یہ بتا رہے ہیں یہاں پر بیسک پرنسپل آف کیتھوڑی آسکلوس کو ٹھیک ہے یہاں بھی میں یہ پکچر لی ہوئی تھی میں نے ٹھیک ہے لیکن ای ٹھنک کہ بک میں موجود ہے تو اس کو دیکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے یہ فنکشنز اس کے دیئے گیا ہے میں خلصے یہاں ہے اس کی جو ہے ایسی کوئی اچھی پکچر نہیں دی ہے فرنٹ پینل کی لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں یہ فرنٹ پینل ہے اس کا ٹھیک ہے یہاں یہ جو ہے اس کی تصویر پوری آ رہی ہے ہوریزنٹل سیکشن ہے ورڈیکل سیکشن ہے فوکس کنٹرول ہے یہاں پہ کافی چیزیں ہیں جن سے جو ہے اس پر ویجوالز جو ہے وہ بیمز کے اور الیکٹرونز کے کیتھوڈریز کے جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں اور ٹائم کے ساتھ سا جو ان کو کنٹرول اور ویجوالائز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہی چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے اکیتھوڈری اسکلسکوب کنسسٹ آف ڈفرنٹ کمپوننٹس دی مین کمپوننٹ آف ڈی آچھا یہ کیتھوڈری اسکلسکوپ کہ یہ بتائے ٹھیک ہے آگے اس کے جو پینل ہے اس کے بارے میں یہ آگے بتا رہا ہے هاں تو یہ جو ہے یہ آپ کو جو میں نے شروع میں بتایا ہے کہ تین حصے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتائے ٹھیک ہے دی مین کمپوننٹ آف ڈی آسکلسکوپ اس کیتھوڈری ٹیوب جس کو ہم ڈلیکٹران گن کہہ رہا ہیں cathode ray tube is shown in figure 17.19 ٹھیک ہے working the electron gun emits a beam of electrons ٹھیک ہے which is produced by the cathode beam emit کرتی ہے when this electron beam strikes the fluorescent screen a bright spot is created to the screen this is due to the reason the screen is coated with a fluorescent salt such as zinc sulfide ٹھیک ہے zinc sulfide ہے یا phosphorus ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا chemical جو اس کو bright سا bright کر کے دکھائے بیم کو وہ یہاں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے the electron gun consist of a grid which is connected to negative potential یہ اس کے بارے میں نے یہاں آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے اس سے control کیا جاتا ہے کہ آگے کتنے electrons کو جو پاس کیا جاسکے it repels the electrons and therefore controls the number of electrons reaching to the anode and screen thus it controls the brightness of the spot on the screen ٹھیک ہے the anode potential is used to accelerate the electrons and to focus them into a fine beam یہ وہ سی تارے جس تارے جس تارے گن میں ہو رہا تھا یہ anode plates موجود ہیں جو کہ یہ accelerate کرتے ہیں electrons کو the deflecting system consist of x plates and y plates to move the spot on the screen یہ electron beam کو آگے پیچھے ہونے نہیں دیتے ٹھیک ہے جن کے بارے میں نے آپ کو یہاں بتایا ہے ٹھیک ہے یہ beam کو سیدھا رکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا y plates cause deflection in vertical direction اور x plates cause deflection in horizontal direction آگے اس میں اتنی تصیل نہیں ہے یہ چیز جو جہاں ہے وہ اہم ہے the figure 17.20 shows the front panel یہ front panel ہے CR کا understanding of the important terminals to be used ٹھیک ہے یہ front panel یہ ہی ہے یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے فنکشن ہے x shift y shift time base y gain یہ سارا جو ہے یہ اس پینل کے اندر موجود ہوتا ہے جو ہم یہاں دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اس میں مختلف پینلز ہوتے ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مختلف چیزوں کو مختلف controls کو جو ہے وہ دیکھتی ہیں y shift control the movement the trace from left or right of the screen to the center of screen y shift جو ہے اس میں وہ screen کی جو movement ہے وہ left or right کو control کرتی ہے x shift y shift جو ہے وہ top اور bottom کو جو ہے control کرتی ہے vertical deflection y gain of the electron beam can be amplified ٹھیک ہے vertical deflection جو ہے اس کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے y gain کے ذریعے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے time base horizontal speed of the electron beam on the screen یہ جو ہے یعنی horizontal speed جو ہے horizontal deflection جو ہے وہ electrons کی وہ time base کے ذریعے جو ہے control کی جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے چاروں کا function بھی آگیا ہے پورا اس panel کے اوپر موجود ہوتا ہے ان چیزوں سے ہی control کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں horizontal section vertical section یہ trigger section focus control مزید اور control کرنا چاہے intensity کو کم زیادہ کرنا چاہے تو اس سے ہوتا ہے تو مختلف اس کے اندر function کی چیزیں جن میں اہم چیزیں انہیں یہاں آپ کو بتا دی کیا جانتا ہے c ro یعنی cathodary oskuloscope کے مختلف uses بتا ہیں the voltage to be measured is connected to the y input of oskuloscope two things to be remembered y axis is used to measure the voltage x axis is used to measure the time یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے so the display on a cathodic telescope screen is a graph of voltage against time ٹھیک ہے یہ جو graph آ رہا ہے یہ vertical screen جو ہے وہ voltage کے لئے اور horizontal screen graph جو ہے وہ time کے لئے ٹھیک ہے چھے جی is a graph of voltage against time some of the important uses of cathodic telescope are given below measuring voltage displaying voltage waveforms اس اب میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے measuring short intervals of time یہ جو ہے اسکولسکوب جو بہت ساری چیزوں میں use ہوتی ہے خاص طور پہ heartbeats کو جو ہے اس کو form کرنے کے لئے screen پر use ہوتی ہے اس کے علاوہ radar system میں یہ بہت زیادہ use ہوتی ہے ٹھیک ہے television کی جو industry ہے اس میں یہ بہت زیادہ use ہوتی ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو کہ اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں ایتا آج کا lecture cr o کے بارے میں next انشاءاللہ ہم analog اور digital electronics کو مزید تفصیل سے دیکھیں گے ملتے ہیں next وڑیوں میں تب تک کیلئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں گے